اگر آپ کا دل کا مزور ہے تو بہتر ہے اس فلم سے دوری بنا کر رکھیں کیونکہ اینیمل میں جو ہوا ہے وہ آپ کی سوچ سے بہت زیادہ خطرناک ہے سندیب ریڈی باغا نے کنفسد کیا تھا کہ وہ ایسی والنٹ فلم لے کر آئیں گے جو کہ آج تک انڈینز نے نہیں دیکھی ہوگی اینیمل کا فرسٹ ہاف یہی ثابت کرتا ہے کہ باغا نے اپنا پرامس پورا کیا ہے فلم کا فرسٹ ہاف ہی لگ بگ پونے دو گھنٹے لمبا ہے لیکن اینیمل کا ایک ایک منٹ لوگوں کو بان کر رکھتا ہے فلم کی کہانی با بیٹے کے رشتے کے گرد گھومتی ہے رنویجی سنگھ یعنی کہ رنبیر کارپور کے باپ بلبیر سنگھ یعنی کہ نیل کارپور ملک کے جانے ماں نے بسنس مین ہے بلبیر سنگھ اپنی بیزی لائف کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ٹائم نہیں دے پاتے جس کی وجہ سے رنویجے کے مائن میں ہمیشہ ایک ٹیز رہتی ہے ان کی زندگی میں بھوچالتا باتا ہے جب بلبیر سنگھ پر کوئی گولی چلاتا ہے رنویجی باپ کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کا اعلان کر دیتا ہے اس جنگ میں اس کی ملکات ایسے لوگوں سے ہوتی ہے جو کبھی نہ کبھی کسی وقت میں بلبیر سنگھ کے ساتھ جورے ہوتے ہیں رنویجی سنگھ اپنے پت پتا کے ملاوروں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے راستے میں کئی مشکلیں آتی ہیں ان مشکلوں کو پار کرتے ہوئے رنویجی سنگھ بدلہ لے پاتا ہے یا نہیں ٹوری لائن اسی سے آگے چلتی ہے سندیت نے کہانی کو سیٹ اپ کرنے میں کابنی ڈراما کے ایموشنز کو کور کرنے میں اپنے پورا وقت لیا ہے رنویج کپور کے کریکٹر کی سائکلوجی آہستہ آہستہ سکرین پر آتی ہے اپنے باپا کی پیار کو ترسہ لڑکا اپنے باپا کا پیار پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کچھ میں وہ کتنا آگے جا سکتا ہے یہ آپ کو فرسٹ ہاف میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے رنبیر کپور پہلی بار اتنے والن ٹروپ میں دکھائی دیئے ہیں کس سینز تو ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو بھی ڈر لگنے لگے گا رومانس اور ڈراما میں تو رنبیر پہلے سے ہی مہر تھے لیکن اس مووی میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایکشن میں وہ کسی سے کم نہیں ہیں ایکشن سین بلکل ایسے نہیں ہیں جنہیں بلکل نارمل کہا جائے بابی دیول نے اپنے چھوٹے سے رول میں اپنا سب کچھ جھوک دیا ہے بابی دیول کی چھوٹے سے رول کو دیکھ کر ایک ہی بات دماغ میں آتی ہے کہ ان کا سکوین ٹائم اور زیادہ ہونا چاہیے تھا رشمتہ منڈالا نے بھی رنبیر کپور پتنی کا رول بھی ٹھیک انداز میں نبھایا ہے اندیل کپور ہمیشہ کی دارہ اپنا سکوین پریزنس دکھانے میں کامیاب رہے ہیں انیمل ایسے موقع پر ختم ہوتی ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا دوسرا پارٹ بھی ہونا چاہیے انیمل اس طرح کے فلم بن چکی ہے شائر سینوار جس سے پہلے آج آپ نے نہ دیکھا ہو اس فلم کا ہو سکے تو ضرور دیکھئے گا